انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت میں چھاسی پیسے اضافہ ہوا ہے دو سو ستتر روپے نوے پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے اضافہ اور دو سو اکیاسی روپے پر فروخت ہوا پیانوباری ہفتے کی آخری روز سٹاک مارکٹ میں اٹھائیس پوائنٹس اضافہ ہوا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر کراچی سے موجود ہیں حماد عالم حماد بتائیے گا آج کیا اپ ڈیٹ رہی سٹاک مارکٹ کی اور ڈالر کی اور اگلے ہفتے یا اگلے آنے والے چند ہفتوں میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جی آج اگر ہم سٹاک مارکٹ کے بات کریں تو آج بولز این بیئرز کے درمیان بڑا تگڑا مہجو ہے سٹاک مارکٹ میں ہم نے دیکھا مارکٹ پوزیٹیف بھی رہی اور کچھ عرصے کچھ دیر کے لیے مارکٹ نیگٹیف بھی رہی بولز این بیئرز کا مطلب یہ ہے کہ جو شیئرز کے خریدار جو شیئرز خریداری کرنا چاہ رہے تھے ان کو ہم بولز کہتے ہیں ایک ٹیکنیکل ٹام ہے سٹاک مارکٹ میں اور بیئرز ہوتے ہیں جو شیئرز بیجنا چاہ رہے ہو تو زہری بات ہے ہم نے ایک ٹرگر دیکھا آئی ایم ایف کی جب سے ڈیل کی بات شروع ہوئی ہے سٹاک مارکٹ میں اور سٹاک مارکٹ پورے مضبط زون میں گئی اس پورے ویک کا اگر ہم جائزہ لیں تقریباً چھبیس ستائیس سو پوائنٹ سے زائد کا اضاف ہوا ہے سٹاک مارکٹ میں اور مارکٹ کا انڈیکس چھے فیصد اوپر گیا ہے جو پوزیٹیف سنٹیمنٹ پیدا ہوئے وہ آئی ایم ایف ڈیل کی وجہ سے ہوئے اس کے ساتھ ابھی ڈیفنیٹلی ایکونوی بھی جنون مسائل بھی ہے چیلنجز بھی ہیں تو کچھ انویسٹر اس وقت جو ہے وہ ویٹ انڈ سی کی پولیسی اپنا رہے اور کچھ جو ظاہری بات ہیں کہ وہ جنہوں نے مال پہلے کا خریدہ ہوا ہے ان کی جو اپریسیشن ہوئی ہے پرائیسز کی وہ جب اوپر ہوئے شیئرز تو ان کو بیچا بھی ہے اس کے ساتھ جو فوریکس مارکٹ ہے وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ آج ایمپورٹ کی دیمان ایمپورٹرز کے جانب سے ڈالر کی خریداری ہوئی ہے کیونکہ پیمنٹ ہوئی ہے اس سلسلے میں نے دیکھا ہے کہ ڈالر جو چھاسی پیسے اوپر گیا ہے ان دے لانگ رن اگر آپ دیکھیں تو جو پلڑا ہے تقریباً آدائیگیوں کا بیل اقوامی آدائیگیوں کا وہ بھاری ہے اور بیل اقوامی وصولیوں جائے ان کا پلڑا ہلکا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف رپورٹز بھی آ رہی ہیں اگلے بارہ سال میں لوگ جو تجزیاتی ہمارے عالمی مالیاتی تجزیاتی ادارے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈالر ان دے لانگ رن یہ اگلے بارہ ماہ میں تقریباً ان لیول سے اوپر ہی جائے گا تو اب اس وقت حکومت کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے وہ حکومت کو بڑے پھوک پھوک کے خدم لینے پڑے گے کیونک جو لائف سپورٹ یہاں ہم کہا تھوڑی بہت مولت پلی آئی ایم ایف کے پرگرام کے بعد آئیس ڈیل کے بعد اس میں کس طریقے سے کیا فیصلی جائے کیسے معیشت کو سم درست کی جائے یہ اس وقت وزیر خزانے کے لیے بڑا چیلنج ہے اور آنے والی حکومت جو بھی انٹیریم گورنمنٹ بنتی بھی ہے اگر تو اس کے لیے بھی بڑا یہ چیلنج ہوگا کہ کس طریقے سے اس کرائیس سے سیل تھرہو کیا جائے اور کم سے کم اس کا جو پریشر ہے اس کا جو دباؤ ہے وہ عوام پر پڑے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حماد